انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ عبدی زندگی کے عدالتی نظام میں انہیں کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کبھی یہ قیاس نہیں کیا تھا کہ روحانی زندگی میں ان پر ایسے سیاہ دین نمودار ہوں گے ان تاریخ جہانوں میں مدد کے لیے ان کی پکار نے مجھے یاد دلایا کہ وہ اپنے پیارے خواب سے جاگ رہے ہیں فرشتِ الہی مخلوق اور میں نہیں جانتا کہ ان تاریخ جہانوں کو آزاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا یہ وقت اتنا طویل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں صرف ایک ہی آلہ ہستی ہے یعنی خدا صرف ہمارا آسمانی والدین جانتا ہے کہ یہ وقت کب گزرے گا یہ بہت خطرناک ہے کہ سائنس دان جو سیکلر لوگ اپنی ذہانت سے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا سارائیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں روحانی راستے پر چلنے والے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب بھی وہ اپنے دماغ کو اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے تھے ان کا زوال شروع ہو گیا جیسا کہ میں نے پہلے کہا روحانی زندگی دل کی زندگی ہے دماغ کی نہیں میں موت کے بعد کی زندگی میں بہت سے عظیم انبیاء اور اولیاء سے ملا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی روحانی زندگی میں کئی رکاوٹیں ہیں ان کے ذہن نے روحانی مظاہر میں مداخلت کی ان کی غلط قیاس آرائیوں کی وجہ سے انہیں آلہ جہانوں میں زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا بلکل یہی عبلیس فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ ہوا جو گر گئیں زوال کے بعد ان کی نشنوان اُلٹ گئی اپنی چالیس سالہ روحانی زندگی میں مجھے کئی بار روحانی مظاہر کا سامنا کرنا پڑا اپنے دماغ خیالات اپنی تحقیقات میں کھو جانے کی بجائے میں نے ہمیشہ یاد کیا کہ خدا نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں ہمیشہ دعا کرتا رہوں کہ اس کی مہربانی اور بے پناہ محبت مجھے میری فکری دماغ کی قید میں نہ جانے میں مدد دے گی اگر میں اپنے فکری ذہن کی پیری بھی کرتا تو میں غلط نتیجے اور سمجھ پر پہنچ جاتا اور محبت کے اس عالی جہان میں داخل نہ ہو سکتا جہاں مجھے گھر میں ہونا چاہیے روحانی راستے پر میں نے دیکھا کہ آپ کتنی جلدی راستے سے ہٹ سکتے ہیں جہاں تک کہ اپنے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں اگر آپ سلسل دعا نہیں کرتے اور اس روحانی سفر پر خدا سے مدد اور تحفظ کے لئے دعا گو نہیں ہوتے ہمیں جان لینا چاہیے کہ سائنس دانوں نے جو وقت دریافت کیا ہے اور وہ تمام علم جو انہوں نے ظاہر کیا ہے وہ نیا نہیں خدا تمام سائنسی علوم کو عزل سے جانتا ہے پھر بھی خدا کے نکتہ نظر سے یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے سائنسی دنیا کی تمام نئی دریافتوں میں یہ خطرہ موجود ہے کہ ہمارا دماغ ان کا غلط استعمال کرے گا یہ بری فطرت ہمارے زوال پذیر دماغ کے حقیقی کردار کی نمائندگی کرتی ہے اسی طرح مذاہب بھی زوال کے مذاہب بن گئے خواب و جہودیت ایسائیت اسلام بغیرہ ہی کیوں نہ ہو وہ اتنے تنگ نظر ہیں کہ اپنی مذاہبی کتابوں کے قید خانے سے ہی خدا کی آیات کو دیکھتے ہیں وہ نئے نبی کا انکار کرتے ہیں جو خدا اور روحانی زندگی کے بارے میں مزید سچائی کو ظاہر کرتا ہے مذاہب صرف اس لیے وجود میں آئے کہ ان کے بانی وہ سب کچھ ظاہر کرنے میں ناکام رہے جو خدا اور جنتوں نے ان پر نازل کیا تھا ورنہ جو مذاہب آج زمین پر موجود ہیں ان میں سے بہت سے وجود میں نہ آتے ہیں اور جو پہلے سے موجود تھے وہ بہت پہلے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں انسانیت پہلے ہی خدا کے انکشافات کے نئے اظہار سے زندہ ہو چکی ہوتی ہیں روحانی نقشہ مختلف ہوتا اور ہماری روحانی نشنما اس زمین پر بہت عالی میار کی ہو گئی ہوتی خدا نے مجھے بتایا مستقبل میں میری مثالی دنیا میں سائنستان اور خوشیار مفکرین تمام بنینو انسان کے فائدے کے لیے عظیم دریافتیں کریں گے فرشتوں کی دنیا ان پر سائنس ہی علم ظاہر کرے گی اور وہ اس پر بہت آسانی سے عمل کریں گے فرق یہ ہوگا کہ وہ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنی دریافت کا غلط استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ تمام بنینو انسان کو اپنے خاندان کے طور پر دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی طاقت کو مفاد پرست مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے وہ اپنی روحانی زندگی کے بارے میں بہت حساس اور باخبر ہوں گے اور اس میں دن رات کوشش کریں گے ان کی آنکھیں بنینو انسان کو خوش دیکھنے کے لیے ترسیں گی یہ وہ وقت ہوگا جب ظاہری علم روحانی زندگی سے منسلک ہو جائے گا اور میں خدا اس دنیا کا موضوع اور مرکز ہوں گا کاش میں اس وقت میں بھی رہ سکتا جہاں تمام آئیڈیل پورے ہوں گے یقیناً میں اپنی روح کے ساتھ ایسی دنیا کو دیکھنے کے لیے اتروں گا میں اپنی روح کے ساتھ ظاہری اور روحانی کائنات میں روشنی کے رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہوں ایسی جگہیں بہت دور ہیں جہاں روشنی کی ایک سے زیادہ رفتار سے اسے سو ملین سال یا اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا خدا نے مجھے اپنی مہربانی اور محبت کے ذریعے ایسی طاقت و رشان عطا کی ہے کہ میں ان دور دراز مقامات پر آنکھ جھپکنے میں پہنچ سکتا ہوں پھر بھی میں اب تک پوری عبدی زندگی کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ یہ لا متناہی ہے خدا نے مجھ سے کہا اگر تو آنکھ چھپکنے سے بھی تیز سفر کرتے ہو تو بھی تم ہمیشہ راستے میں ہی رہو گے میرے روحانی مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں کہ انگنت عبدیتیں موجود ہیں جب زندگی اتنی دور جا رہی ہے تو ہمارے سانسدان اور عظیم و فقرین اتنے مغرور اور اتنے تاثبات کیوں رکھتے ہیں ان کے فقر کا تعلق علم کے وسیع سمندر کی چھوٹی چھوٹی بوندوں سے ہے اور پھر بھی ہمارے آسمانی والدین اور روحانی زندگی کے بارے میں ان کے تاثبات ناقابلت سخیر معلوم ہوتے ہیں اگر وہ اپنے نکتہ ناظر پہ ڈٹے رہتے ہیں اور خدا کو دور کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر خود خود رہے ہیں اور ان تاریخ جہانوں میں بلا روک ٹوک بہ رہے ہیں جہاں سے ان کا علم ان کے کام نہیں آئے گا روحانی زندگی میں غرور تعصب اور تنگ نظری کے خیالات ایسی زنجیروں میں بدل جاتے ہیں جو انہیں تاریخ جہانوں میں جکڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اپنی جہالت کو لا تعداد بار دھولیں تو بھی ان کے جہانوں سے باہر آنے کے لیے کافی نہیں ہوگا میں اس باب کو ان آخری جملوں کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا خدا ظاہری تخلیق کو کہتا ہے یہاں تک کہ یہ ایک نچلی تخلیق ہے اس آلہ تخلیق کے بارے میں کیا خیال ہے جو خدا اور جنتوں کی مخلوقات کے علم سے مربوط برقرار ہے کون ہے جو خدا کی آلہ تخلیق میں داخل ہو سکتا ہے صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو خدا کی حقیقی قدر کو جان لے اور اس سے غیر مشروع طور پر اپنے پورے دل و جان اور روح سے محبت کریں یہاں تک کہ اوپر کی تخلیقات بھی اس روح کے دل کو تسلی نہیں دے سکتی کیونکہ یہ خدا کو گلے لگانے سے ہی اپنی تکمیل پاتی ہے ایسی روح صوفیانہ اور خدا میں خوش ہوتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے اور خدا کی طرح وقت اور جگہ سے تجاوز کر سکتی ہے اب ہم اگلے باب میں آگئے ہیں خدا ظہری اور روحانی کائنات کا خالق ہے گارڈ میری دوسری کتابوں میں میں نے اکثر اپنے مشاہدات میں خدا کو پہلی وجہ کے طور پر ظاہر کیا خدا مجھے تاریخ کوہ مکان کے ماضی میں لے گیا میں نے دیکھا کہ مردہ مادے نے اپنی شکل کیسے بدل دی اس مردہ مادے میں کچھ خلیے بغیر ترتیب کے حرکت کر رہے تھے یہ خلیے اس وجہ سے تھے کہ پہلی وجہ وجود میں آئی بلکل ابتدائی مراحل میں یہ ایک مکانیکی عمل تھا جو بعد میں آفاقی شعور کے روحانی عمل میں بدل گیا اور تبدیل ہو گیا یہ آفاقی شعور ابتداء میں لا شعوری مرحلے میں تھا تاہم وقت اندھیرے کوہ و مقامے کوئی سوال نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کوئی نہیں جانتا کہ عالمگیر شعور کو لا شعور سے شعوری مرحلے میں آنے میں کتنا وقت لگا صرف عالمگیر وجہ خدا ہی اسے جانتا ہے ایک بات یقینی ہے کہ اس میں ایک عبدی وقت لگے گا جسے ریاضی کے عداد و شمار سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں کہا ہے میں صرف خدا کے بارے میں اپنے مشہدات کو ظاہر کرتا ہوں لیکن میں سائنستان نہیں ہوں اس موضوع پر سائنسی گفتگو ہو سکتی ہے تاہم جب وہ سائنستانوں کا تاہم جب ان سائنستانوں کا جن کا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو زمین پر ظاہر ہوں گے وہ اس پہچیدہ واقعات کی مزید تفصیل سے وضاحت کر سکیں گے کہ تمام بنین انسان اسے سمجھ سکیں جنتیں ان سائنستانوں کو ان کی روحانی ترقی کے مطابق اس میدان میں مزید سائنسی وضاحت ظاہر کرے گی جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں پہلے ہی کئی بار ذکر کیا ہے خدا روشنی کا خالق ہے نہ کہ اندھیرے کا اندھیرے کی عبدیت خدا کے سامنے موجود تھی اور مردہ مادہ بھی کیونکہ روشنی نہیں تھی اندھیرے کے عبدیت کے اپنے مشہدات سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب روشنی کا کوئی وجود نہیں تھا تو ایک منجمد محول تھا جس کے ذریعے مردہ مادہ وجود میں آیا میں نے اس موضوع کے بارے میں مزید تفصیلات اپنی پہلی کتاب میں بیان کی ہیں کتاب کا نام ہے خدا اپنے آپ کو بنی نو انسان کے سامنے ایک مرعی خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے جو شخص خدا کے وجود کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے تاہم بہت سے سائنسدان مجھ پر تنقید کریں گے وہ مجھ سے بحث کریں گے کہ مخلوق خود خدا ہے یا مردہ مادہ جس کی وجہ سے پہلی وجہ کا مکان کی عمل ہوا وہ خدا سے بلند ہے یا کہ مردہ مادہ خود خالق کا میار رکھتا ہے وہ تنقیدی طور پر سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا عجیب نظر آنے والا خدا زمان و مکان سے بالا تر ہو جو کبھی اس عبدی مردہ مادے کا حصہ تھا اور بعد میں ایک وجود میں تبدیل ہو گیا بعد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عجیب خدا نے مردہ مادے کو ظاہری مخلوق بنانے کے لئے استعمال کیا میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں جو اپنے علم کو سائنسی انداز میں بیان کر سکوں اب میں 64 سال کا ہوں اور میرے پاس مزید کوئی شوق نہیں ہے کہ میں سائنس کا مطالعہ کروں بہت ساری یونیورسٹی ہیں جہاں آپ تمام مختلف شعبوں کے علم کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگر میں تمام شعبوں میں اس وسیع مطالعے کی پیرے بھی کرتا ہوں تو میں اس پر بہت سی زندگیاں گزار دیتا لیکن اس کے باوجود میں تمام علم حاصل نہ کر پاتا اس طرح دیکھا جائے تو بہتر ہے کہ روحانی رہنما یا استاد کے طور پر کام کیا جائے اور یہ کام دوسری لوگوں کو سوم دیا جائے جو پہلے ہی سائنس کے بعد شعبوں میں محارت حاصل کر چکے ہیں ہر بار جب میں اپنے مشاہدات داتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان کے اظہار کے لئے صحیح الفاظ نہیں ملتے میں اکثر بولنے سے کاثر رہتا ہوں یا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے قابل فہم انداز میں دوبارہ پیش کرنے سے کاثر ہوں میں صرف اپنے پاس دستیاب ہنر کے مطابق ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں جب میں نے اس کے ماضی میں خدا کے ساتھ ایک ساتھ سفر کیا میں بہت سے دائروں کو عبور کر رہا تھا آخر کار خدا مجھے اس میٹر اس معاملے میں لائے جس میں زیادہ تر تاریخ کو ہمکاں موجود تھے یہ مردہ مادہ بہت سے سیاہ خولوں بلیک ہولز کے نیچے چھپا ہوا تھا جیسے انڈے کے اندر جو تین تہوں میں بند ہوتا ہے مردہ مادے میں بہت سے سیاہ خلیے بغیر ترتیب کے حرکت کر رہے تھے جیسے بہت سے شہد کی مکھیاں جب پریشان ہو جاتی ہیں تو ادھر ادھر اڑھتی جاتی ہیں یہ سیاہ خلیات شہد کی مکھیوں کی طرح مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں انہیں نے جو آوازیں بنائی ہیں وہ ہائی وولٹیج بجلی کی گونج اور سسنے کی طرح ہیں جیسے تاروں میں ہائی وولٹیج ہوتی ہے خدا نے مجھ سے کہا یہاں میری پہلی وجہ یا مقدمہ یا کاؤز کہلے کا پہلا عمل ہوا خدا سے ملنے سے پہلے میں یہ بھی مانتا تھا کہ خدا ظاہری اور باطنی تخلیق کا خالق ہے چونکہ خدا نے مجھے اپنے وجود کے عمل کا مشاہدہ کرنے دیا میرا پرانا عقیدہ مجھے شرمندہ کرتا ہے مجھے روحانی طور پر نئے مشاہدات کے مطابق بڑھنا چاہیے جو خدا نے مجھے کرنے دیا ہے پچھلے چالیس سالوں میں میں نے خدا بزرگوبردر کے بارے میں بہت سے مظاہر دیکھے ہیں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میکانی عمل کے روحانی عمل بننے کے دو ادوار تھے خدا کو شعور خاصل کرنے کے لیے لا شعوری مہرلے سے باہر آنے کے لیے دو عمل سے گزرنا پڑا ان مراحل کے بعد خدا اپنی نشنما کا خود خالق تھا اس نے طاقت کا استعمال کیا اور اس معاملے کو ظاہری اور روحانی تخلیق کے لیے تشکیل دیا خدا کے خود سے آگاہ ہونے کے بعد مردہ مادہ اب بھی مردہ مادہ تھا ہاں اس مادے نے کچھ اناثر پیدا کیے ہیں زندگی کی قوت کے خلیات یہ خلیات وجہ تھے کہ پہلی وجہ کا عمل شروع ہوا خدا کو پوری طرح باخبر ہونے کے بعد اس نے مردہ مادے کے ظاہری اور اندرونی خلیوں کو استعمال کرتے ہوئے لا تداد روحانی اور ظاہری مخلوقات کی تخلیق کی اسی طرح اس نے ان خلیات کو بے شمار مخلوقات کے لیے استعمال کیا پہلی وجہ کے عمل میں ایک عبدی وقت شامل تھا لیکن جب خدا مکمل طور پر شعور میں آیا تو اس عمل نے دیگر مخلوقات کی تخلیق میں تیزی لائی ابتداء میں خدا نے انیس مخلوقات کو تخلیق کیا جس کے بعد باون مزید مخلوقات پیدا ہوں اس کے بعد مخلوقات کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ گئی یہ پہلی انیس مخلوقات دیگر تمام مخلوقات سے الگ ہیں کیونکہ یہ خدا کے بعد سب سے عالی ذہین مخلوق ہیں اور ان کی ترقی ہمارے آسمانی والدین کی طرح ہے اور پھر بھی وہ کسی بھی طرح سے خود خالق نہیں ہیں خدا واحد خالق ہے اسی طرح خدا واحد سچا کامل آلہ اور سب سے زیادہ عقل مند ہستی ہے دوسری ذہین آلہ ہستیوں کو جو اس نے بعد میں پیدا کیا وہ ظاہری اور روحانی تخلیق کے تمام انتظامات کو برقرار اور کنٹرول کرتے ہیں وہ خدا پر انحصار کرتے ہیں اور پھر بھی خدا سے اپنی روحانی نشنمائی کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس تاریخ عبدیت کا مردہ مادہ غائب ہو گیا یا یہ اب بھی موجود ہے جہاں تک تاریخ کوہ مکاہ ہیں تاریخ مردہ مادہ بھی موجود ہوتا ہے تاریخ مادے کی کوئی حد نہیں ہوتی خدا اب بھی تاریخ مادے کے خلیات کو نئی ظاہری اور روحانی تخلیقات تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے میرا مشاہدہ بتاتا ہے کہ خدا کسی بھی طرح اس عمل کو روکنا نہیں چاہتا ایک موقع پر خدا نے مجھ سے کہا میں نے شعور میں آنے کے بعد مردہ مادے سے احد کیا اور وعدہ کیا کہ میں مسلسل نئی ظاہری اور روحانی مخلقات کی تخلیق کروں گا اس عمل کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا اس مردہ معاملے میٹر سے بہت گہرا تعلق اور رشتہ ہے اس وقت میں نے خدا سے کہا تو نے بے شمار مخلقات پیدا کی ہیں اور تو اس عمل کو روکنا نہیں چاہتا ہے تو نے مجھے بے شمار جنتوں اور تخلیقات میں سفر کرنے دیا اور میرے مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں کہ بہت سی تخلیقات آزاد ہوئیں اور بعد میں تمہیں چھوڑ دیا دوسرے اس مقصد کو پورا نہیں کرنا چاہتے جس کے لئے تو نے انہیں بنایا ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے اور اپنی آزاد زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لئے جیتے ہیں خدا نے چند لمحے میری طرف دیکھا پھر اس نے جواب دیا اس تلخ حقیقت کے باوجود جو تُو نے ذکر کیا تخلیق کا عمل جاری رہے گا یہ جواب سن کر میں خموش ہو گیا اب میں جو کچھ بھی بتا رہا ہوں وہ میرے حقیقی مشاہدات اور تجربات ہیں میرا خوصلہ افہام و تفہیم کا ایک پل بناتا ہے کہ انسانی روحیں خدا کی پوشیدہ فطرت کے مزید حصوں کو دریافت کرنے کے لئے مسلسل بڑھ سکتی ہیں جتنا زیادہ کوئی شخص اصل وجہ کے بارے میں جان لے گا اتنا ہی زیادہ تفصیلات وہ اپنے بارے میں دریافت کرے گا اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ واقعی کون ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے اب ہم اگلے باب میں آگئے ہیں خدا میرے دل کا حقیقی سکون اور میری آنکھوں کا نور ہے یہاں تک تو یہ کہ میری زندگی اور خدا کے ساتھ تعلق سے متعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بچپن سے ہی خدا سے محبت کی ہے بغیر کسی توقع کے یا کسی خاص نعمت کا مطالبہ کیا جیسا کہ دوسرے انبیاء نے کیا تھا آج بھی میری محبت میں ایک بھی خیال نہیں ہے کہ خدا کو کس نے بنایا کیا وہ ہمیشہ سے موجود ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ پہلے کیا تھا میں ہمیشہ خدا سے کہتا ہوں مجھے اپنی محبت کی تکمیل عطا فرما اور ہر اس خیال کو دور کر جو تیرے اور میرے درمیان دوری لاتا ہے ایک اور موقع پر میں نے خدا سے کہا میں ہمیشہ تجھے اپنے پورے دل اور جان سے پیار کروں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موت کے بعد کی زندگی میں کس جہان میں رہوں گا مجھے فردوس یا جنتوں میں لانے کے لیے تجھے مجھ پر احسان کرنے کی بھی ضرورت نہیں میں روحانی زندگی کے نارمل جہان یا تاریخ جہان میں بھی رہ سکتا ہوں لیکن میری محبت تیرے لیے کبھی کم نہیں ہوگی میں جہنم میں بھی رہ سکتا ہوں اگر میں وقتن فوقتن تجھے دیکھ سکتا ہوں تو یہ جہنم واقعی میرے لیے عذاب کی جگہ نہیں ہوگی میرے لیے یہ کافی ہوگا کہ میں تیری ایک جھلک دیکھوں جیسا کہ اندھیری راتوں میں یا ایک چمک کی مانند جو اچانک گھر چمک کے ساتھ چمکتی ہے اگر میں جنت میں رہوں اور تجھ کو نہ دیکھ سکوں تو میرے لیے حقیقی جہنم ہوگی اتنی لمبی زندگی میرے ہاتھ میں ہے تو میری زندگی میں کوہ مکان کے ہر خاموش لمحے میں محبت کا سامان ہے تو میری جنت ہے اور تو ہی میری دنیا ہے ان الفاظ کے بعد مجھے اور کوئی دعا کرنے کی خواہش نہیں ہے جب خدا نے میری بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بہت پرمسرط اور خوش تھا جو میں نے اس سے کہا تھا ایسے تمام خاص مواقع پر اس نے میری پیشانی اور آنکھوں کو بوسا دیا اور مجھ سے کہا میں تمہاری محبت کو جانتا ہوں میں نے تمہاری محبت کا ذائقہ چکھا ہے میں جانتا ہوں کہ تُو میرے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے اس لئے میری موجودگی اور محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی یہ میرا تم سے عبدی اہد و وعدہ ہے اب جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں میری عمر چونسٹ سال ہے اور خدا کے لئے میری محبت ہمیشہ بدلتی رہی ہے سالوں کے دوران میں نے خدا کی مہربانی کے ذریعے اس محبت کو بڑھتے اور ایک نئے اظہار کو اختیار کرتے دیکھا ہے میری جان اور میری روح نے محبت کے رنگ کو میرے گہرے اندرونی وجود تک لے لیا ہے کیونکہ دن اور رات خاصمان کی ایک نئی کھڑکی میرے لئے خدا کے بارے میں مزید مشاہدات اور تجربات حاصل کرنے کے لئے کھل گئی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا میری زندگی کا خالق ہے ہمارے آسمانی والدین نے مجھے یہ زندگی غیر مشروط طور پر نہ دی ہوتی اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا وہ میرے دل کا حقیقی سکون اور میری آنکھوں کا نور ہے یہ صرف اس کی محبت اور فضل کی بدولت ہے کہ میں اسے دن کی روشنی میں بھی دیکھ سکتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میری ہر سانس اسی کی ہے ہر نغمہ جو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے گاتا ہوں وہ خدا کے لئے ہوگا جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی سب سے ہتمی لکیر ہے میری پہلی اور آخری محبت صرف اسی کی ہے میں جہاں بھی دیکھتا ہوں خواہ وہ شمال مشرق جنوب یا مغرب میں دیکھتا ہوں میں اسے یاد کرتا ہوں اور آرزو میرے اندر پھیل جاتی ہے اور پھر بھی میں نے خدا کے بارے میں کہنے کے بعد میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں واقعی اس کی قدر کو جان گیا ہوں نہیں میں امانداری سے کہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں سوچتا مجھے ایک طویل سفر کرنا ہے اب میں ان الفاظ کو سمجھتا ہوں جو خدا نے مجھ سے کہے تھے جب میں جوان تھا اس نے کہا میری جنتوں میں سفر کرو میری بادشاہتوں کو دیکھو اور اپنے کمال تک بڑھو اس ایک جملے میں بہت سچائی ہے فردوس اور جنتوں کے ہر جہان نے واقعی میری مدد کی ہے کہ میں اس کی آسمانی بادشاہت میں خود کو بڑھنے دوں اور ایڈجسٹ کروں تاکہ ہمیشہ کے لئے خوشی اور مسہرت میں رہ سکوں تخلیق کے حقیقی معنی اس میں ہمیشہ لطف اندوز ہونا اور خوش رہنا تھا جب سے ہم اپنے حقیقی گھر کو بھول گئے ہیں تو ہماری زندگی میں دکھ اور درد شروع ہوا آسمان کی بادشاہی میں صرف وہی ارواح داخل ہو سکتی ہیں جنہوں نے اپنے خالق کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے کے لئے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ انسانی روح ہے یا کسی اور کوہ مکان کی روح میں اپنے سیارے کو ایک مثال کی طور پر لینا چاہتا ہوں مجھے کہنا ہے ہم ایک بہت ہی خودگرز زندگی گزارتے ہیں اور ہر چیز کو ہمارے اردگرد گھومنا چاہتے ہیں ہم اپنی گری ہوئی فطرت کی وجہ سے چیزوں کو سیدھا اور ساف نہیں دیکھتے کم و بیش ہم بہت تنگ نظر ہو گئے اور زندگی کو صرف اپنے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تاہم اگر ہم زندگی کو وسیطر انداز میں دیکھیں اور زندگی اور محبت کے تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ لائیں اور زندگی اور محبت کے اسباب کو جاننے کی خواہش رکھیں تو ہم اپنے صحیح نکتہ نظر سے پوری تصویر دیکھ سکتے ہیں صحیح نظریہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہماری زندگی میں ہمارے لئے سب سے اہم کام کیا ہے ہم اپنے خالق کے محرک کو دریافت کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی اور محبت کیوں دی اس نے مختلف نویتوں کے ساتھ بے شمار تخلیقات تخلیق کین لیکن وہ کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی روحانی وجود اس کی جنتوں میں جاسوس بن کر سوال کرے یا اس کے باوجود کے حق کو ختم کرے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی روح اس کی جنتوں میں قدم رکھے کہ اس راز کو دریافت کرے کہ وہاں سب کچھ جادو سے کیوں چلتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی دنیا میں ان بچوں کی طرح داخل ہوں جو اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر مشروط محبت سے رہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چار یا پانچ سال کے بچے کو پوری دنیا پیش کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اس کے والدین سے الگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اسے نہیں لے گا اب ہم نئے باب میں آگئے ہیں خدا اور میرے درمیان محبت کا واقعہ فینامنا اف لاو بیٹوین می این گاڈ محبت کا سب سے بڑا واقعہ جو میں نے خدا کے ساتھ تجربہ کیا ایک دن اس نے مجھے اپنے تخت پر بیٹھنے دیا اور اپنی ساری طاقت اور جلال میرے حوالے کرنا چاہا اس لمحے میں آنسو بہا رہا تھا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا میں نے خدا سے کہا تو مجھے اس طرح کے امتحان میں کیوں آزمانا چاہتا ہے ابلیس اور بہت سے فرشتے اور دوسری مخلوقات تجھ سے آزاد ہونے کے لیے تیری طاقت اور جلال حاصل کرنا چاہتے تھے ان کی خواہش انہیں زوال کی طرف لے گئی مجھے تخلیق میں تیرا شریک بننے یا تجھ سے قدرت اور جلال حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں پھر تم نے مجھے ایسی پیشکش کیوں کی جب میں نے یہ الفاظ خدا سے کہے تو میری پوری روح سسک رہی تھی خدا نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا میں تمہارے خدا اور خالق کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں آزمانا نہیں چاہتا تھا اپنے دل کی گہرائیوں سے میں اپنی تمام طاقت اور اختیار تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر میں نے اس کے قدموں کے سامنے جھک کر کہا مجھے ہمیشہ زندہ رہنے دو کہ میں تمہارے قدموں کی خاک بن جاؤں اگر میں اپنے دل میں کوئی گناہ لے کر رہوں جیسا کہ ابلیس یا دیگر مخلوقات ہیں جنہوں نے تیرے علم کو چرانے کے لیے اپنے حقیقی ارادوں کو چھپا کر رکھا یا تیری طاقت اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تُو میری روح کو تباہ کر دے اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا جب خدا نے میری بات سنی تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہائی شفقت اور محبت دیکھی اس نے مجھے اپنے کندوں پر بٹھایا اور کہا اب تم مجھ سے بڑے اور بہت بڑے ہو گئے ہو بے شک میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے برابر ہے اس لیے میں تم سے ایک لازوال وعدہ کرتا ہوں میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اس کے بعد اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں تمہیں اپنے پورے دل و جان سے پیار کرتا ہوں تم جہاں کائیں بھی ہوگے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جس جنت میں ہوگے میری آنکھیں ہمیشہ تمہاری تلاش میں رہیں گی میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا میں تیرا ہی نام ہوں تیرا محافظ تیرا مددگار ہوں میں تمہاری تمام عبدی زندگی میں رہنمائی کروں گا میں پھر اس کے قدموں کے سامنے چک گیا اور رونے لگا میرے آنسو اس کے پاؤں پر گر رہے تھے خدا نے پیار سے میرے سر کو چھوا اور چھوما پھر اس کا تخت آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا وہ مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ وہ کوہ و مقامیں غائب ہو گیا اب ہم نئے باب میں آگئے ہیں عبدی زندگی کے وجود کا ثبوت آئیے اب سائنس دانوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں کہ کیا عبدی اور موت کے بعد کی زندگی ہے اور کیا کوئی کسی تجربے سے ثابت کر سکتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے جواب یہ ہے ہماری کیاس کی گئی پہلی زندگی جسے ہم زمین پر گزارتے ہیں شاندار ثبوت ہے اس زندگی کا آغاز بھی ایک غیر مرئی خلیے سے ہوا نہ دکھائی دینے والا جو بعد میں ایک طویل ترقی کے عمل کے ذریعے صرف ظاہری طور پر دکھائی دینے والی شکل بنا سکا جو لوگ دوسری زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ پہلی زندگی کی قبول کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ دوسری بار کیوں نہیں ہو سکتا میرے مخالفین کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ دوسری زندگی کے امکان کو رد کرتے ہیں سائنس کی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیائی عمل کے لین دین سے پانی بیدا ہوتا ہے متفقہ سائنسی رائے کے مطابق پانی آکسیجن کے ایک اور ہائیڈروجن کے دو اناثر پر مشتمل ہے اگر ہم سائنس دانوں سے کہیں کہ ہمیں یہ اناثر دکھائیں تاکہ ہم اس کیمیائی عمل کو ثابت کر سکیں تو وہ اناثر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ظاہر نہیں کر سکیں گے اس کے باوجود وہ دو اناثر کے کیمیائی رد عمل کے نظریہ کے قائل ہیں اس لئے ہمیں سائنس دانوں کو یہ بتانے کا حق حاصل ہے جب تک آپ ہمیں ان دو اناثر کے درمیان تعلق کا ثبوت فرام نہیں کرتے ہم ان پر یقین نہیں کریں گے اس صورت میں سائنسی دنیا ہمیں بے بکوف اور انپڑ لوگ کہے گی اسی طرح میں سائنس دانوں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ روحانی علم کے معاملے میں بے بکوف انپڑ اور پس ماندہ ہیں کیونکہ یہ تخلیق اور عقل کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی کو مانتے ہیں لیکن مستقبل کی دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں اب تک میں جانتا ہوں کہ انسان صرف وہی ہے جو کل اور مستقبل پر یقین رکھتا ہے پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں اس سے زمین پر یا موت کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک جبلت کی طرح ہے یا آئیے اسے ایک شدید فطری خواہش کہہ لیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پانی موجود ہے آپ کی پیاس بجا سکتا ہے چاہے آپ اسے نہ دیکھ سکیں موت کیوں ظاہر ہوتی ہے میڈیکل سائنس کے پاس بے شمار جوابات ہیں جیسے جسم بڑا ہو جاتا ہے جسابی نظام کام نہیں کرتا یا جسم کے مختلف عصے زہر آلودہ ہو جاتے ہیں سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے جب ہمارے جسم میں کوئی چیز خراب ہو جائے تو کہہ دیں کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں ایسے اناثر یا خلیے ہیں جو اسے خود بخود ٹھیک کر لیتے ہیں ہر چار ماہ بعد جسم میں انسانی خون کی تجدید ہوتی ہے اور ہر روز پچاس میلین جسم کے خلیے ٹوٹ کر ان کی جگہ نئے خلیات لے لیتے ہیں خالصتاً ریاضیاتی استلاحات میں ہم ہر چند سال میں تجدید شدہ لوگ ہیں ہمارا جسم میز ایک جسمانی ساخت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی ندی کی طرح ہے جو مسلسل بہتی ہے اس ندی کا پانی بوڑھا نہیں ہوتا مگر اس میں مسلسل حرکت روک دینے سے اس میں بدبو آنے لگتی ہے جب ہماری زندگی میں تمام خلیات کا متعدد بار تبادلہ ہوتا ہے اور ہمارا اندرونی نظام بدل جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ عمل ہمیشہ کیلئے کیوں نہیں چلتا جبکہ ہمارے ظاہری جسم کی عمر اور ہمارا عصابی نظام کمزور کیوں ہو جاتا ہے مثال کی طور پر ایک درخت میں انسانوں کی طرح عصابی نظام نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بہت طویل عرصے تک زندہ رہتا ہے کچھ غیر ممالیہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عصابی نظام نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ عمر کو پہن جاتے ہیں ایک طویل کہانی مقتر کرنے کے لیے موت پر تمام سائنسی اور طبی تحقیقیں کیوں ناکام ہیں مستقبل میں سائنس دان شاید مناسب دوائیوں کے ذریعے کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں جو ہماری زندگی کو طول دے لیکن جسمانی موت کو روکنا ممکن نہیں ہوگا میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ انسان کو موت کیوں آتی ہے انہوں نے کہا ظاہری جسم کو ایک خاص وقت کے بعد مرنا ہے کیونکہ خدا نے مطلق قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی جسمانی موت سے بچ نہیں سکتا انسان کی پوشیدہ روح صرف ظاہری جسم کے اندر بہت تیز رفتاری سے بڑھ سکتی ہے یہ ترقی ممکن نہیں اگر روح صرف روحانی دنیا میں جسمانی شکل کے بغیر زندہ رہے گی آپ جسمانی صحری جسم کا موازنہ گیس سلنڈر سے کر سکتے ہیں روح کم و بے شتوانائی کی شکل میں ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم خاص اناثر سے بنا ہے جسے ہم خلیات کہتے ہیں یہ خلیے انتہائی چھوٹے ہیں اور پھر بھی یہ انسانی جسم کی پوری ساخت کا تائین کرتے ہیں ہمارے خلیے مسلسل بدلتے رہتے ہیں اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں بلکل اسی طرح مشینوں کے پرزوں کی طرح طویل عرصے تک آپریشن کے بعد تباہ شدہ خلیے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے خلیے مر جاتے ہیں اور نئے خلیے بنتے ہیں ہمارا کھانا ہمارے جسم کو ان تمام چیزوں کے ساتھ فراہم کرتا ہے جس کی اسے ان عملوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ گیسٹک ٹیکٹ میں اس کے انفرادی اجزامیں ٹوٹ جاتا ہے اور میٹابولزم کے لیے دستیاب ہوتا ہے جسم ظاہری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہر چیز لیتا ہے چاہے وہ تحقیق نوع کے لیے ہو یا خلیات کی تجدید کے لیے ہو اسی طرح دیکھا جائے تو ہمارے جسم میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انفرادی ازا کے خلیات کی مفید زندگی بہت مختلف ہے محققین نے پایا کہ جگر کے خلیات ہر دو سال بعد تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن انسانی ہڈی کے لیے خلیے صرف ہر دس یا بارہ سال بعد تبدیل ہوتے ہیں ایک بچے میں جس کا انسانی جسم مسلسل بڑھ رہا ہے خلیات کی تقسیم کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے لیکن ہم جتنی بڑی عمر کے ہوتے ہیں سب کچھ اتنا ہی سست ہو جاتا ہے طب سے پتا چلا کہ پوری زندگی میں یقیناً عمر تک پہنچنے کے لحاظ سے ہمارا جسم سات سے دس بار ریاضی کے لحاظ سے خود کو مکمل طور پر تجدید کرتا ہے اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم کئی بار مرتا ہے لیکن خلیات کا مسلسل تبادلہ اس کو ایک وقت تک روکتا ہے تاہم ہماری روح ہمیشہ ہماری جسم میں مجود رہتی ہے اس لئے میرا مطلب یہ ہے کہ یادیں علم خواہشات خیالات اور آدات ہمارے اندر بر قرار رہتی ہیں تب بھی ہمارے جسم میں خلیات کئی بار بدلے جاتے ہیں اندرونین شخص ہماری روح کسی بھی عمر میں ایک جیسی ہے اور محسوس کرتی ہے چاہے جسمانی جسم ظاہری جسم مسلسل تبدیلیوں کا شکار ہو اگر کوئی شخص قومہ میں چلا جائے تو ہم اس کے ظاہری جسم کو ہر قسم کی طبیعی آلات مسنوعی غزائیت حرارت وغیرہ کے ذریعے زندہ رکھ سکتے ہیں جب تک یہ شخص قومہ میں ہے اس کی یاد علم سوچ احساس خواہشات اور اس کی روح اس کے ساتھ رہتی ہے اس وقت میں روح اپنے آپ کو ظاہری جسم سے الگ کر سکتی ہے اگر روح جسمانی جسم یعنی ظاہری جسم میں واپس آنا چاہتی ہے تو یہ شخص قومہ سے بیدار ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت اشاز و نادر ہی ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ قومہ کی حالت میں بھی جسم سے جدا ہونے کے بعد روح ایسی آزادی محسوس یا تجربہ کرتی ہے جو جسمانی یعنی ظاہری جسم کے پنجرے میں ممکن نہیں تاہم اس کے گہرے اندرونی جذبات اور اپنی زندگی کے مقصد کو مکمل کرنے کی ترغیب کی وجہ سے روح اس کو بیدار کرنے کے لئے جسم میں واپس آتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ روح جسمانی جسم یعنی ظاہری جسم کے بغیر آزاد اور خودمختار محسوس کرتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسانی جسم غزائیت اور پانی کے ذریعے بڑھتا ہے لیکن اسے بڑھنے کے لئے سورج اور ہوا کی گرمی کی بھی ضرورت ہے ہماری روح بیرونی غزائیت پانی سورج اور ہوا سے نہیں بڑھتی اسے اپنی نشنما کے لئے روحانی پرورش کی ضرورت ہے یعنی وہ سچائی جو ہمارے خالق کے ساتھ لین دین کے ذریعے زندگی کے مقصود کی تلاش میں پائی جاتی ہے اس طرح روح روشنی کے اناثر حاصل کر سکتی ہے ہماری روح کو اپنی نشنما کے لئے ہوا نہیں بلکہ روحانی ماحول یا فضاء کی ضرورت ہے روح کو سورج سے گرمی کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کی عبدی محبت جو اس کی نشنما میں مدد کرتی ہے خدا کی محبت کے ساتھ اس کا لین دین جتنا گہرہ ہوتا ہے اس کے رنگ اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں ان رنگوں کا موازنہ زمین پر موجود رنگوں سے نہیں کیا جا سکتا روحانی دنیا میں اور بھی بہت سے رنگ ہیں یہاں تک بے شمار رنگ جو کرسٹل کی طرح چمکتے ہیں جو ہمارے سیارے پر موجود نہیں ہیں یقینا سائنس دان یہ بھی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہماری تبعی موت کے بعد بھی زندگی چلتی ہے تاہم وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جسمانی حواس سائنس دماغ عقل ذہانت اور عقل کی نشنما ہمیں مزید وضاحت فرام کرتی ہے کہ ظاہری تخلیق کس طرح کام کرتی ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی کے مظاہر کا مشاہدہ صرف ہمارے روحانی حواس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ہمارے روحانی حواس صرف دل کی زندگی کے ذریعے اور خدا کی محبت کے ساتھ گہرے لین دین کے ذریعے ہی کھل سکتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کی نشنما کے ذریعے نہیں لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی معاقع پر ان کے دل اور ان کے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی نظام مکمل طور پر الٹا ہے جو پہلے آنا چاہیے وہ سب سے آخر میں آتا ہے اور جو آخر میں آنا چاہیے وہ اب سامنے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ روحانی زندگی کو اپنی فکری سمجھ اور اقلی صلاحیت کے ذریعے دریافت کرنا چاہتے ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ وہ اپنی روحانی نشنمہ میں اتنی دور نہیں آتے اور وہ اکثر الج جاتے ہیں جب روحانی علم یا انہیں تعلیم دی جاتی ہے وہ روحانی زندگی اور علم تک پہنچنے کے لیے غلط آلات استعمال کرتے ہیں لہذا زیادہ الجنے یا سوالات پیدا ہوتے ہیں اور کم سے کم یا کوئی جوابات بھی نہیں جو ان کو مطمئن کرتے ہوں اب ہم نئے باب میں آگے ہیں انسانی روح کیسے پروان چڑھتی ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہماری روح ظاہری غزائیت پانی سورج اور ہوا کی گرمی سے نہیں بڑھتی باطنی انسان عبدی سچائی کی خواہش اور عرض رکھتا ہے اگر کوئی روحانی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی روح کو روشنی کی چنگاریاں ملتی ہیں اور نشنما شروع ہو جاتی ہے جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی روحانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو زمین پر بہت کم ہے تاہم اگر ہمیں صحیح روحانی ماحول مل جاتا جس میں ہم خدا کے علم کا تجربہ کرتے ہیں اور اس حیرت انگیز تخلیق کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محرق کو جان لیتے ہیں تو ہماری روح ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ اپنے آپ کو عالی جہان میں رہنے کا اہل بنا سکتی ہے کیونکہ یہ عبد تک ہماری زندگی کا لازوال مقصد تھا اور رہے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح مستقل طور پر عبدی زندگی میں بڑھے گی تاکہ اپنے زمیر اور شعور کی ازادی کے حقیقی ذائقے کے ذریعے خدا کی خوبصورتی کو جان سکے ایک روح کو حقیقی سکون تب ہی ملے گا جب وہ اپنے خالق کی زندگی اور محبت کے اصل حقیقی ذریعے سے اصل حقیقی چشمے سے پیے گی ایسی آسمان پر رکھا ہو تمام روحانی مخلوقات کا سب سے بڑا ممکنہ حدف خدا کی محبت کے افاقی عبدی سمندر میں ایک کترے کی طرح گرنا ہے تاکہ اس کا حصہ بن سکے لہٰذا ہمیں خدا کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے یا دوسرے لفظوں میں اپنے آسمانی والدین کی طرح اپنی محبت میں کامل بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کسی بھی حالت میں اپنے خالق اور اس کے مخلوق کے درمیان ترتیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے تمام تکلیق کردہ مخلوقات کا ہمارا آسمانی والدین کے ساتھ ایک سبجیکٹ اوبجیکٹ کا تعلق ہے جس میں خدا سبجیکٹ اور ہم باقی تمام مخلوقات کی طرح اس کی آبجیکٹ ہیں اگر ہم اس تخلیق میں اپنے آپ کو مرکز توجہ میں رکھیں یعنی اس مقام پر جو خدا کا ہے تو ہم اپنی روحانی زندگی کو زہر آلودہ کر دیں گے ایسا کرتے ہوئے ہم اس رگ کو کاٹ دیتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی روح کے لیے مختلف قسم کی روشنی کے اناثر حاصل کرتے ہیں روشنی سے یا دوسرے طریقے سے ہماری روح میں روشنی کی کمی سے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ آیا کوئی شخص ظہری اور روحانی اقدار میں کتنا بڑا ہے یا کتنا نہیں ظہری اقدار روحانی زندگی پہ ایمانی ہو جاتی ہے جب انسان باطنی اقدار کی نشنما کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا روحانی اقدار کی نمائے نشنما سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زمیر اور شعور میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور آپ خدا کی محبت میں اپنا سفر مکمل کرنے کی کتنی عرض رکھتے ہیں یہ اہم ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی دعاؤں اور نظرانے میں کتنے سچے ہیں اور ہم نے ان تمام زمینی کوششوں کو کس طرحے کی ترغیب کے ساتھ چوڑا ہے ہم ہے اور ہماری روح میں چلگتا ہے کتن ادر اس کے کہ ہم روحانی زندگی میں کس جہان میں رہیں گے جو جذبہ خدا کی محبت میں رنگہ ہوا ہے وہی حقیقی فرق پیدا کرتا ہے یہ مفت ہے اور عبدیت کے کسی بھی حصے میں اور بے شمار جنتوں میں سے کسی میں بھی محبت کی حقیقی آزادی کا مزہ چک سکتا ہے اگر کوئی روح داخلی اقدار کی خواہش نہیں رکھتی تو وہ محدود معذور روحانی انتی ہو جائے گی اور اس کی بے معنی ظاہری اقدار اسے بہت تنگ نظری میں لے آتی ہیں روحانی زندگی میں ان جہانوں میں خدا کے ساتھ رہنے کے لیے بڑھنا اور تخلیق کے حقیقی مقصد میں شامل ہونا تقریبا ناممکن ہوتا ہے اس قسم کی زندگی کا مطلب بلکل ان ارواح کے لیے جہنم ہے اس میں کیا اچھا ہے جب ہم زمین پر پوری ظاہری دنیا آسل کر لیتے ہیں لیکن اپنی روح کو ہمیشہ کیلئے کھو دیتے ہیں روح جسمانی خواہشات کی آرزو نہیں کرتی ہمارے جسم کو روحانی مقاصد کے لیے اپنی روح کی پیروی کرنے کا مقصد بننا چاہیے جب تک ہم زمین پر رہتے ہیں یہ حکم برقرار رہتا ہے جب ہم اس دنیا میں ظاہری سرگرمیاں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے حقیقی مقصد اور حدف کو نہیں بھولنا چاہیے بے شک اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں روٹی پانی کام اور رہنے کی جگہ چاہیے لیکن اسے ہماری زندگی میں ترجیح نہیں دینی چاہیے اور ہماری روحانی زندگی پر غلبہ حاصل نہیں کرنا چاہیے روحانی زندگی ہمیں صحیح قدر شکر گزاری اور یہ کہ ظاہری خواہشات کو ہماری روحانی زندگی پر غالب نہیں آنا چاہیے عبدی زندگی خدا کی محبت میں بسنے کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی اب ہم اگلے باب میں آگئے ہیں روح اپنے آپ کو زمینی جسم سے کیسے الگ کر سکتی ہے سائنس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ مطلق جواب مانگتے ہیں ان کا دماغ مسلسل پوری اگاہی کے ساتھ کام کرتا ہے ان کے لئے جاننا ممکن نہیں کہ موت کے بعد زندگی چلتی ہے یا نہیں کیونکہ موت کے عمل میں دماغ اور جسم کے افعال کے درمیان جڑنے والی اقائی الگ ہو جاتی ہے میرے روحانی مشاہدات اور تجربات میں مجھے یہ بھی دکھایا ہے کہ موت کے وقت دماغ اور جسم کے افعال ایسے فنا ہو جاتے ہیں جیسے یہ دماغ کے کام کرنے کے لئے استعمال اور کام سے باہر ہو جاتے ہیں تاہم یہ صرف ایک مخصوص مدد کے لئے لاغو ہوتا ہے جیسے کہ مختصر خاموشی اس وقت کے بعد جسم یہ لفظی طور پر جم جاتا ہے دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہوتا ہے یہ سوچنے کا عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے روحانی زندگی کی ہوا دماغ کو گرم جوشی دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ہوش میں آ جائے اور زندگی اس کے لئے دوسری طرف چلتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے گاڑیوں کو سرخ ٹریفک لائٹ پر رکنا پڑتا ہے اور جب سبز روشنی آتی ہے تو وہ دوبارہ چل سکتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا دماغ سرخ ٹریفک لائٹ پر گاڑی کی طرح نہیں رکھتا بلکہ پورا فنکشن سسٹم آف ہو جاتا ہے اور جب گرین لائٹ آتی ہے تو اسے دوبارہ آن کر دیا جاتا ہے لیکن اب اسے ہمارے جسمانی جسم کے بغیر کام کر نا ہے جب جسم مر جاتا ہے تو ہمارا دماغ اس کو چھوڑنے کے لئے تیز ہو جاتا ہے